اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین محترم یوں تو کتنے ہی پاکستانی جو غیر قانونی طریقے سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر سال لکمہ اجل بنتے ہیں بلکل اسی طرح سے غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے والی کشتی یونان کے ساہری سمندر پر دوب گئی یوں رسکے حلال کو این عبادت سمجھ کا نکنے والے سینکڑوں تاریکی نوطر سمندر کی موجوں کے اندر غرق ہو گئے اور اس میں سب سے قابل افسوس بات یہ ہے کہ اس میں لکمہ اجل بننے والوں میں سے سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی تھی پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ کشتی کس طرح سے اور کیوں ڈوبی اور زندہ بد جانے والے لوگوں نے کشتی دوبنے کے متعلق کون کون سے انکشاف کی ہے اور تحقیقات ہمیں کیا کچھ بتاتی ہیں ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لہذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے بیار دوستو کموں بیش بودھ کے روز ماہی گیری کے لیے استعمال ہونے والے ایک چھوٹی سی کشتی اٹری کے لیے اروانہ ہوئی جس کے اندر مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے تاریکین وطن سوار تھے جو غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہاں پر جا کر اچھے طریقے سے روزگار حاصل کر سکیں اپنے بچوں کے روزگار کے لیے انہوں نے باہر جانے کا ارادہ کیا تاکہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں لیکن ان کا طریقہ کار غلط تھا لیکن اسی دوران بیچ راستے میں کشتی ڈوبنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی پیار دوستو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ کشتی یونان کے ساحل سے پچاس میل دور ڈوبی جس کے بعد ریسکیو کا عملہ حرکت کے اندر آیا اور ان افراد کی تلاش کو شروع کیا گیا چنانچہ زندہ بچ جانے والوں نے خوفناک حقائق سے پردہ اٹھایا پیار دوستو ابزدائی میڈیا ریپورٹ کے مطابق کموں بیش اس کشتی کے اندر آٹھ سو افراد سوار تھے حالانکہ ماہ گری کے لیے یہ استعمال ہونے والی چھوٹی کشتی تھی کشتی کو اتنے نوجوانوں کے سوار کرنے کے لیے استعمال کرنا یہ ایک انسانی جرم ہے جو انسان کو موت کے موہ کے اندر بھی دکیر سکتا ہے چنانچہ انسانی سمگلروں نے اپنے فائدے اور مال و دولت کے لالج کے لیے اس غیر قانونی اور لکمہ اجل بننے والے موت کے سفر کا آغاز کیا اور اس سانے ہی سے بچ جانے والوں سے جب معلومات لی گئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ کشتی تین دن تک مسلسل سمندر کے اندر سفر کرتی رہی پیارے دوستو جس پر اوور لوڈنگ کی وجہ سے اس کشتی کا انجن بھی خراب ہو گیا اور اس کے انجن کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کشتی سات گھنٹے تک کھلے سمندر کے اندر تیرتی رہی لیکن ہر چند کوششوں کے باوجود کشتی کے انجن کو بالکل ٹھیک نہ کیا جا سکا اور پیارے دوستو اس سے پہلے ایک ناقابل فرموش واقعہ پیش آیا وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ منگل کے روز ایک کوشت گارڈ نے ستہ سمندر پر رکھی ہوئی اس کشتی کو ابتدائی مدد فرہم کرنے کے لیے وہاں پر ساپ پانی پہنچانے کا کام کیا لہٰذا جب وہ کوشت کارڈ قریب پہنچا اور انہوں نے ساپ پانی سے بھری ہوئی بوتلوں کو اس کشتی کے اندر پھینکا جس کی وجہ سے پانی کی بوتل کو حاصل کرنے کے لیے ہر شخص اس سمندر کو دوڑا چنانچہ جب تمام لوگ کشتی کے ایک جانب جمع ہوئے تو کشتی کا بینس ختم ہو گیا چنانچہ اس توازون کے بگڑنے کے وجہ سے کشتی اسی وقت ہچکولے کھانے لگی اور یہ این ممکن تھا کہ کشتی اسی وقت ہی ڈوب جاتی لیکن کشتی انتظامیہ نے انتہائی اکلمندی سے کام لیا اور لوگوں کو سمجھایا جس کی وجہ سے کشتی ڈوبنے سے اس وقت محفوظ رہی چنانچہ اگرے روز یعنی بودھ کے روز یہ کشتی یونان سے تقریباً ساٹھ ستر میل کے فاصلے پر موجود تھی چنانچہ پھر سے کشتی کے انجن پر اثر پڑا اور کشتی کی رفتار سوس ہونے لگی جس کی وجہ سے لوگوں کو محسوس ہوا کہ اس کشتی کا انجن پھر سے خراب ہو چکا ہے چنانچہ کوس گارڈز کے ایک بیری جہاز نے جب اس منظر کو دیکھا تو وہ اس کشتی کی مدد کے لیے پہنچا اور انہوں نے ایک رسی کے ذریعے سے اس کشتی کو باندھا تاکہ اس کشتی کو کھینچ کر ساحل سمندر تک لے جایا جا سکے لیکن جب اس کوس کارڈز کے جہاز نے اس کشتی کو کھینچا تو یہ کشتی اُلٹ گئی جس کی وجہ سے سیکڑوں تارکین وطن پانی کے اندر گر پڑے اور یوں سیکڑوں تارکین وطن سمندروں کے لہروں کے تھپیڑوں کے اندر آ کر اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے لیکن زندہ بچ جانے والوں نے انتہائی قابل حیرت ویڈیوز کو سوشل میڈیو پر وائرل کیا جبکہ ایک انتہائی حیرت انگیز ویڈیو کے اندر ایک نوجوان اپنے ساتھی کو یہ بتا رہا ہے کہ ہماری کشتی کو جان بوجھ کر ڈبویا گیا اور پھر اس کشتی کو ڈبونے کے بعد ہمیں بچانے کی کوشش تک نہیں کی گئے اور کافی دیر تک چار شپس وہاں پر موجود تھے جو کہ ہمیں دور سے دیکھتے رہے لیکن ان چار شپوں میں سے کسی ایک نے بھی ہمیں بچانے کی کوئی زہمت گوارہ نہیں کی اس کے علاوہ وہاں پر ایک ہیلیکاپٹر بھی چکر لگاتا رہا لیکن اس نے بھی ہمیں بچانے کے لیے کوئی تگو دو نہیں کی بلکہ وہ اوپر چکر ہی لگاتا رہا اور ہماری موت کے مناظر کو دیکھتا رہا اس انسانیت سوز واقعے سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانیت کس قدر مر چکی ہے جو لوگ لوگوں کو انسانیت کا درست دیتے ہیں وہ لوگ خود انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں چنانچہ دور کھڑی ریسکیو کی ٹیمیں بے یار مددگار انسانوں کے ڈوبنے کے مناظر کو دیکھتی نہیں لیکن کسی نے بچانے کی کوئی کوشش نہ کی زندہ بچ جانے والے لوگوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ وہ خود تیرتے ہوئے ساحل سمندر تک پہنچے ہیں اور انہیں کسی بھی ریسکیو ٹیم نے ریسکیو کر کے باہر نہیں نکالا یہ تو قدرت کا ایک کرشمہ تھا کہ وہ بغیر کمپاس کے ساحل سمندر کے طرف تیرتے رہے اور قدرت نے ایک دفعہ پھر دوبارہ انہیں زندگی کا موقع فرام کیا وغیرنا ان لوگوں کے بھی موت واقع ہو سکتی تھی اور زندہ بچ جانے والوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ کشنی انتظامی نے چن چن کر پاکستانیوں کو سب سے نچری تیہ کے اندر رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مر جانے والوں میں سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہوگی ناظرین محترم آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ انسانی حقوقی تمدیموں کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق تمام پاکستانی کشنی کے نچری تیہ یعنی کے بیسمنٹ کے اندر مقید تھے اور بیسمنٹ میں مقید ہونے کی وجہ سے جب کشتی ڈوبی تو وہ باہی نہیں نکل سکے جس کی وجہ سے زیادہ امواد پاکستانیوں کی ہوئی ہیں اور کچھ ذرائع کے مطابق کشتی کے اندر ڈوبنے والوں میں پاکستانیوں کی تعداد تین سو سے زائد ہو سکتی ہے جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کشتی پچھلے پانچ روز سے اسی جگہ پر گھوم رہی تھی لیکن پوسٹ گارڈ ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے ایسی کشتیوں کو اگنور کرتے ہیں جیسے حادثہ واقعہ ہونے پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں اطلاعات لیٹ ملی تھی اور اس افسوسناک واقعے کے اندر تقریباً کموں بے سو افراد کی موت کی تصدیق کی جا چکی ہے جن میں اکثر تعداد پاکستانیوں کی ہے اور یہ تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ پاکستانی کونسٹ خانے نے بارہ افراد کے زندہ بچ جانے کی تصدیق بھی کی ہے ناظرین محترم یہ افسوسناک واقعہ کو پہلی دفعہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کئی لوگ پاکستان شام عراق اور لیبیا سے بھاگ کر یورپ جانے کی کوشش کریں گے تاکہ وہاں پر جا کر مال کو حاصل کیا جا سکے پیارے دوستو جبکہ یورپ کے اندر مال کو جرختوں پر لگے ہوئے پتے نہیں ہیں کہ جسے جاتے ہی آپ وہاں پر آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں بلکہ وہاں پر جا کر پاکستان اور اپنے ملکوں سے بھی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے آپ وہاں پر مال کمانے کے قابل ہوتے ہیں ناظرین محترم ہمارے حالات جنگ زیادہ ملکوں ہی کی طرح ہیں کہ جیسے وہ لوگ جنگ کے اندر مارے جاتے ہیں اسی طرح سے ہمارے ملک کے سیکڑوں افراد روزگار کی تلاش میں غیر قانونی طریقے پر یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں پر رستے کے اندر ہی وہ لکمہ اجل بن جاتے ہیں پیارے دوستو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ لیگل طریقہ انتہائی مشکل اور گٹن ہے کیونکہ ہر شخص پی ایچ لی یا پھر ایم فل نہیں کر سکتا اسی وجہ سے لوگ انتہائی آسان رستہ کششی کے ذریعے سے ملک سے غیر قانونی طور پر باغنے کو سمجھتے ہیں تاہم ترجمانے دفتر خاجہ کا کہنا تھا کہ یونان کے ساحل پر حادثے کا شکار ہونے والی کششتی میں کتنے لوگ سوار تھے یہ ابھی تک معلوم نہیں کیا جا سکا اور یہ کششتی کا حادثہ انتہائی حساس نویت کا ہے تاہم انہوں نے یہ بھی بتایا کہ موصور اطلاعات کے مطابق کششتی میں سیکڑوں لوگ سوار تھے جن میں سے بارہ پاکستانی زندہ ہیں کہ جن کے ساتھ ہم لوگ رابطے کے اندر ہیں جبکہ حکام بالا سے ہماری یہ گزارش ہے کہ نوجوان کو ملک ہی میں روزگار کے مواقع فرام کیا جائیں پہلے بھی روزگار کی تلاش میں بیرون ملک جانے والے علمناک حادثوں کا شکار ہوتے رہے ہیں لیکن حکمرانوں کے کانوں پر جون تک نہیں رنگتی اور پاسبا نے پریس انفرمیشن سیل سے جاری کردہ بیان میں یونان کے ساحل پر تین سو سے زائد پاکستانیوں کی حلاقت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پی ڈی پی کے رہنماؤں نے مزید کہا کہ کشمیر اور گجرات کے ہر محلے میں صفے ماتم بچھی ہوئی ہے اور ان انسانیت سوز اسمگلروں کو ان کے کیفرک کردار تک پہنچایا جائے تاکہ ملک کے اندر پیش آنے والے ایسے حادثات کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انسانیت کے دشمنوں سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے محفوظ رکھے